کیا اصلا لگ رہا ہے کہ ازاد کشمیر میں جس طرح باقیہ پیش آیا ہے جس طرح ہم پاکستان آزاد ہو رہی ہے ہم نے تو یہ بچپن سے سنا بھی تھا ہم اس کی افرٹ بھی کرتے رہے عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے باکردک مسئلہ کشمیر کو اٹھاتے رہے کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ بنے گا انشاءاللہ پاکستان آزاد ہوگا آج مجھے اتنا دکھ اور تکلیف ہو رہی ہے کہ پچھلے تین دن سے جو آزاد کشمیر ہے وہ نعرے لگا رہے ہیں لوگ کہ ہم پاکستان سے آزادی لیں گے تو اس نہش تک ہمیں کیوں پرچایا گیا ہے اس نہش تک عوام کو اتنی وائلنس پر کیوں مجبور کیا گیا ہے کہ آج وہاں لولیسنس ہے آج وہاں پر پولس والوں کو اٹھا اٹھا کے نیچے پھینکا جا رہے ہیں اور ہر طرح کا تشدد جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے سٹارٹ فائرنگ کی گئی ہے شہریوں پہ نہتے بچوں پہ تو یہ چیزیں جو ہے یہ معاملات ہر جگہ ڈنڈا جو ہے اور مائٹیز رائٹ کا قانون نہیں چلے گا آپ کو یہ ہائی ہانڈڈ نیس جو ہے اس کو نیچے لانا پڑے گا اور عوام پولس کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ عوام کے حقوق کے لیے ان کے شہریوں کے تحفظ کا کام کے لیے ان کو وردیاں اور بندکیں دی جاتی ہیں شہریوں کے اوپر گولیاں چلانے کے لیے نہیں دی جاتی ہیں اور ایک موسم کی بھی اس میں بھی ٹیمپریچر بڑھا ہے تو عوام کا بھی میرا کیالمی آف ٹیمپریچر زیرو پہ چلا گیا ہے ٹولنس پہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تشدد جو ہے وہ مزید تشدد کو ہوا دے رہا ہے جو کہ بہت ہی الارمنگ سیچویشن ہے یہی بات بار بار ہمارے لیڈر نے بھی کہی کہ دیکھیں جب عوام جو ہے وہ لیڈر لیس ہو جاتی ہے اور وہ سڑکوں میں نکل آتی ہے اور اتنا کیاس مات جاتا ہے وہ پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتا یہ ملک ہمارے بڑوں نے ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت اور بڑی قربانیوں کے بعد لیا تھا ہم آج اس کو مقبوضہ کشمیر کی طرح اپنے ازاد کشمیر کا حال ہوتا اور آگ اور جلاو اور گھراؤ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی اچھا اچھے میں سمجھتی ہوں کہ کوئی اثار مجھے نظر نہیں آ رہی راندہ السلام کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ہم گرینڈ جو ڈائی لاک ہے تو اس کی لیے تیار ہے اگر پیٹی ایسی نوٹی کا ہزار گئے دیکھیں مائنس من پہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے اور گرینڈ ڈائی لاک کے نتیجے میں اگر ان عدالتوں کا یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ خالی اسی طرح کھڑی کی گئی ہیں اور یہ جو ہمارے بھائی سارا دن محمد کرتے ہیں ان کو صرف جھوٹے کیسز کو لڑنے پہ لگایا گیا تو پھر شرم کا مقام ہے موکری آف لاؤ ہے اصولاں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہی کچھ ہی ہوتا رہے ایک سال سے آپ نے ہمارے پر کیسز بنائے خان صاحب پہ آپ نے سوا دو سو کیس بنائے جو ایڈ ڈی اینڈ آف دو دے نکلے سارے وہی کودہ پار نکلا چوا یہی رانہ سناولہ تھا نا جو آکے روزانہ کہتا تھا جی آج بندرہ ایف آئی آرے اور ڈال دیں آج دس ایف آئی آرے اور ڈال دیں خدا کا واسطہ ہے اس ملک میں رول آف لاؤ کو لینے دیں آپ نے پولٹیکل وکٹمائزیشن کرنی ہوتی ہے تو اس لیول پہ نہ جایا کریں کہ آپ کو جو وہ بعد میں منتطر لے کرنے پڑھیں آج آپ کو عمران خان سے نرو ٹو چاہیے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈائلوگ کر لو آ کے ٹیبل پہ بیٹھ جو لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا کہ آپ ڈائلوگ پہ بے شک آئیں لیکن آپ نے پھر ساتھ یہ بھی ایڈمیٹ کرے truth and reconciliation کے بعد ڈائلوگ ہو سکتا ہے ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ under the carpet کرو چلو جی مکمکہ کرو تو چلو اگے چلیے وہ عمران خانے نواز شریف نہیں ہے نہ اس کی اللہ کا شکر ہے پلٹلٹس ختم ہوئے نہ اس نے قطر سے جو ہے وہ ایمبلنس منگوائی ہے نہ لندن میں جا کے کوئی انہوں نے خوفناک قسم کا جو ہے وہ پلان بنایا ہے تو آپ نے ڈائلوگ کرنا ہے آپ نے اندر جیلوں میں بن کی اور جو آج ایک سو چار کے قریب فیملیز جو ہیں وہ ملٹری ٹرائل بھگت رہی ہیں اور جو ہمارے جیسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک ایک سال خواری کٹی ہے وہ کس مسئلے میں تھا پھر آپ مانے کہ یہ ساری political victimization تھی اور use آپ نے lawfare کو کیا تھا تو یہ lawfare کی ٹرم پاکستان میں بہت عرصے سے ایک سوائٹ ہو رہی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے عدالتوں کی اور law رول آف law کی جو sanctity ہے اور جو آئین کی ہے کہ آئین جو اس طریقے سے true letter and spirit میں یہاں پہ implement ہونا چاہیے اور democracy کو اگر مضبوط کرنا ہے تو یہ سارے تماشے بند کریں پھر ڈائلوگ پہ آئیں آخر میں یہ بتا جئے گے شریف دل مرحل صاحب جو شوقاز میرا جاری کیے گئے پارٹی کیا پارٹی کا discipline جو ہے نا وہ جس طرح law سے اوپر کوئی نہیں ہوتا although پاکستان میں تو بہت ہوتے ہیں اسی طرح پارٹی کے discipline سے اوپر کوئی نہیں ہوتا جب آپ نے پارٹی کا عوضہ رکھا ہے اور پارٹی کے عوضے کے ہوتے ہوئے آپ discipline violate کریں گے تو پارٹی action لے گی تو ظاہر ہے اگر ان کو شوقاز دیا گیا تو بالکل ٹھیک دیا گیا اور اگر وہ جراب دے دیں گے satisfy کر دیں گے تو وہ واپس ہو جائے گی سوچری میڈیا پر آئیشٹیک کر رہے کہ شریف دل کھان تو جو ایو انصاف تو دیکھیں انصاف تو جب ہیرنگ ہوتی ہے دونوں سائیڈوں سے بات چیت ہوتی ہے میں ساتھ اتنے بڑے قابل وکیل کھڑے میں ہیں وہ زبا بہتر بتا سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی cause ہوتا ہے تو اس لیے اس کو بلائی جاتا نہیں کہ آئیں آنکہ اسپ ایکسپنیشن دیں اور یہی discipline کا اور انصاف لینے کا طریقہ ہے اب ہم دیکھیں عدالتوں میں ہمارے خلاف جھوٹو ہی ایف آئی آریں دائر کرائی گئی ہیں لیکن ہم عدالت کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اور اپنے cases contest کر رہے ہیں اسی legal system سے عمران کان صاحب جو ہیں جس legal system کو use کر کے ان کے خلاف cases بنائے گئے جھوٹ سارا پھیلایا گیا اسی system میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے cases contest کی ہیں اور اپنے آپ کو انہوں نے clear کیا تو میں شیر افضل مروت صاحب تو judge بھی رہے ہوئے ہیں وکیل بھی بڑے اچھے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ انصاف لینا بھی جانتے ہیں اور اپنی بات بہتر بتا بھی سکتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ جب وہ بہتر طریقے سے آکے صحیح تھنڈے دل سے جس طرح وہ عدالتوں میں argument کرتے ہیں اس طرح اپنا case پیش کریں گے تو ضرور انصاف ہی ہوگا